السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں گرمی اور دیہاتی بازار کا خلاصہ اس کے لکھنے والے ہیں جوش ملیح آبادی تو چلیئے ہم سیدھے سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں جوش ملیح آبادی کے بارے میں جوش ملیح آبادی کا پورا نام تھا شبیر حسن خان تخلص تھا جوش شروعات میں تخلص ان کا شبیر تھا ان کی پیدائش پانچ دسمبر اٹھارہ سو چھانوے میں ملیح آباد میں ہوئی اور وفات بائیس فروری انیس سو بیاسی کو اسلام آباد پاکستان میں ہوئی والد کا نام تھا بشیر احمد خان دادا کا نام تھا محمد احمد خان جو صاحب دیوان شائر تھے ان کے پردادا کا نام تھا فقیر محمد خان گویا اور انہوں نے تعلیم سیتاپور لکھنو علیگڑھ اور آگرہ میں حاصل کی اب چلتے ہیں سیدھے سیدھے نظم کی طرف نظم کا عنوان ہے گرمی اور دہاتی بازار دو پہر بازار دکاں گاؤں کی خلقت کا شور خون کی پیاسی شوائیں روح فرسہ لو کا زور آگ کی روک کاروبار زندگی کا پیچو تاب تند شولے سرخ زدرے گرم جھوکے آف تاب شور حلچل قلغلہ حجان لو گرمی غبار بیل گھوڑے بکریاں بھیڑیں قطار اندر قطار مکھیوں کی بھن بھناہت گڑ کی بو مرچوں کی دھاس خرپزے آلو کھلی گیہوں قدو تربوز گھاس پہلے اتنا کو جان لیں دوپہر کا وقت ہے بازار کی دکانوں میں گاؤں کے لوگوں کا شور ہے آسمان سے بہت تیز گرنے زمین تک پہنچ رہی ہیں گرمی کی دوپہر ہے اس کو یاد رکھیں گے تو شوائیں کیسی ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے خون کی پیاسی ہوں اتنی گرمی ہے کہ گرمی سے جان نکل رہی ہو آگ کی رو یعنی آگ کی ایک رو ہے جس سے زندگی کا کاروبار پیچو تاب کھا رہا ہے تیز شولے ہیں اور ذرے بھی بلکل لال ہو چکے ہیں گرم گرم جھوکے ہیں آفتاب اپنی پوری تپش دکھا رہا ہے اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے شور ہے ہلچل ہے اور ہر طرف گرمی ہے دھول ہے ایسے میں بیل ہے گھوڑے ہیں بکریان ہیں بھیڑے ہیں یہ قطار در قطار آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں ایسے ہی ماحول میں مکیوں کی بھن بناہت ہے اور گر کی مہک ہے مرچوں کی دھانس ہے قربوزے ہوں آلو ہوں کھلی ہوں یا گے ہوں قدو تربوز گھاس یہ سب کچھ وہاں موجود ہے آگے کہتے ہیں کہ دھوپ کے شدت ہوا کی یورشیں گرمی کی رو دھوپ کے شدت ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا حملہ کر رہی ہو تیز ہوایں گرم ہوایں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جھکر چل رہی ہے وہ حملہ کرنے کو تیار ہے کملیوں پر سرخ چاول کملی کہتے ہیں کمبل کو تو کمبل پر لال چاول بچھے ہوئے ہیں اور تاٹ کے ٹکڑوں پر جورک کھا ہوا ہے گرم زرے یعنی زرے بہت گرم ہو چکے ہیں شدید گرم ہو چکے ہیں اور جھکر کی سختی ہے یعنی تیز تیز ہوا چل رہی ہے ایسے ہی تیز ہوا میں بوڑے کے چھلوموں کا دھوہ بھی شامل ہے ماں کے کاندھے پر بچے اپنی گردنیں ڈالے ہوئے ہیں یہ بچے جو بھوک کی آنکھوں کے تارے ہیں یہ بچے وہ ہیں جسے پیاس میں پالا ہے یعنی یہ بھوکے پیاسے بچے ہیں بام و در لرزے ہوئے خرشید کے آفات سے سورج کی آفت ہے اور اس سے بام و در لرزے ہوئے ہیں یعنی ہر طرف خرشید یعنی سورج کا قہر جاری ہے اور گھر ہو دروازہ ہو ایسا لگ رہا ہے کہ سب سورج کے خوف سے ڈڑا ہوا ہے سہما ہوا ہے ہر نفس ایک آنچ سی اٹھتی ہوئی ذرات سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی انسان ہیں جو بھی روح ہیں سبھی سے آنچ نکل رہی ہو سبھی کندر سے شولہ نکل رہا ہو ہر رویش پر چیڑ چراپن ہر صدا میں بے رخی ہر جگر بھنتا ہوا ہر کھوپڑی پکتی ہوئی سر پہ کافر دھوپ جیسے روح پر اکسِ گناہ تیز گرنے جیسے بوڑھے سود خاروں کی نگاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے سبھی چرچرا ہو چکا ہے جس سے بات کیجئے اس کی بات بلکل الگ ہے یعنی بے رخی کا انداز اپنا رہا ہے سب جو بھی جگر ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جگر بھنتا ہوا ہے جو بھی کھوپڑی موجود ہے سب کھوپڑی پکی ہوئی ہے آسمان پہ سورج اپنی آب و تاب دکھا رہا ہے دھوپ کافر کی طرح لوگوں کی روح پر چھائی ہوئی ہے تیز گرنے ہیں یہ تیز گرنے بلکل ایسی لگ رہی ہیں جیسے کوئی بوڑھا سود خار ہو اس کی نگاہ ایسے لوگوں پر ہو جو اس کا سود کھائے ہوئے بیٹھا ہو اب اسے ایک نظر اور دیکھ لیں اور جان لیں یہ منظر گرمی کی دو پہر کا ہے اور اس میں بات کی گئی ہے دیہاتی بازار کی گرمی کی دو پہر میں دیہات کا جو منظر ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں گرمی کا موسم ہے سورج چمک رہا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے لوگ دور دور سے بازار میں آتے ہیں سمان لینے کے لیے آتے ہیں ایسے میں بہت پریشانی ہوتی ہے جب دیش دھوپ ہو لوگ سائے کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن ان کو اپنا کام بھی پورا کرنا ہوتا ہے ان کو اپنا سامان بھی لینا ہوتا ہے تو ایک طرف تو دھوپ کی شدت ہے دوسری طرف اپنی ضرورت ہے لوگ اپنی ضرورت کی وجہ سے دھوپ کی شدت سے لڑ جاتے ہیں یعنی وہ دھوپ کی شدت کا اتنا خیال نہیں کرتے ہیں یہاں دھوپ کی شدت کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہاں کہا گیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے مفہوم ہو سکتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ انسان حالات سے پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ اپنی ضرورتیں کے مطابق زندگی گزارتا ہے ضرورتیں انسان سے ایسے سے کام کروا لیتی ہیں جو انسان کبھی نہیں کرنا چاہتا ہے انسان اپنی ضرورتوں کے آگے جھک جاتا ہے ضرورتیں ہر انسان کو مجبور بنا دیتی ہیں باکی چاہتا ہے 고رم